بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر منائیں گے اور ایک آزادی کی عید منائیں گے اللہ نے چاہت ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک اس وقت اس انداز سے متحرک ہوا ہے کہ ان کے اندر ایک نیا جذبہ نیا جنول ایک نیا ولولہ تازہ پیدا ہوا ہے اور وہ عمران خان کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو گزشتہ ساڑھے تین سال وہ وزیراعظم پاکستان کے حصے سے اپنے تقاریر کے اندر مصبت پیغامات کے ذریعے قوم کو جگانے کے حوالے سے ان کو شعور دینے کے حوالے سے وہ مسلسل اس قسم کے پیغامات دیتے رہے ہیں لیکن اس کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو بیرونی ممالک کے آلہ اکار تھے یا جو بیرونی ممالک کی طاقت تھی وہ مل کر اس میسج کو جو روکنا چاہتی تھی آزادی کے حوالے سے خودداری کے حوالے سے خودمختاری کے حوالے سے اور وہ اپنی سازش اور مداخلتوں میں اس حد تک تو کامیاب ہو گئے کہ وقتی طور پر ان کو ایک کامیابی مل گئی لیکن وہ یہ بھول جائیں کہ وہ مزید اس ملک یا اس ملک کے عوام کو غلام بنا سکتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی وہ و اس ملک پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جل آزادی کی وہ حقیقی منزل کہ جس کے لیے 1940 سے 1947 تک ایک بڑی برپور اور منظم تحریک چلی تھی اب اس دفعہ اس سے بھی بڑی ایک تحریک چلنے کے لیے جا رہی ہے اور پاکستان حقیقی معنی میں کہ آزاد اسلامی فلاہی اسٹیٹ بنے گا انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں